ویڈیو کسی آچاریہ کی ہے تو اس آچاریہ نے جو آچار ڈالا ہے تو تھوڑا سا آپ اس کو اپنی زبان میں چٹخارے لے کر بتائیں کہ کیا آچار ہے تاکہ اس کا جواب دیا جائے ان کے ایک الفاظ تھے کہ ہم اتنے بہشی ہو گئے ہیں کیونکہ ہم دیرے دیرے کر کے سب جانوروں کو ختم کر رہے ہیں اپنی جندگی جینے کے لیے پر دو آدمیوں پر ایک جانور قربان ہو رہا ہے بکرے کی قیمت اگر آپ بیس ہزار مان رہے ہیں ایک کروڑ لوگوں نے قربانی کی ہے تو ٹونٹی تھاؤزن کروڑ جو ہے وہ یہی پر ہو گئے ہیں ٹونٹی تھاؤزن کروڑ اب یہ ٹونٹی تھاؤزن کروڑ کہاں گئے کیا مسلمانوں نے صرف مسلمانوں سے مویشی لیے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے بھائی جب بکرہ منڈی لگتی ہے تو اس میں ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں اپنے مویشی بیشنے کے لیے اس میں مسلمان بھی ہوتے ہیں ہندو بھی ہوتے ہیں تو بیس لاکھ فیملیز کو بھائی بیس لاکھ فیملیز کو یہ چھوٹا نمبر نہیں ہے بیس ہزار کروڑ کا نفع کا بزنس کتنے ایک کروڑ لوگ قربانی کر رہے ہیں اور پانچ جگہ تو یہ نہیں پانچ کروڑ لوگوں کو گوشت ملنا ہے یہ پانچ کروڑ لوگ وہ ہیں جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے تو بھائی تین دن میں پانچ کروڑ لوگوں کو کھانا کھلانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے تو اب آپ دیکھیں کہ اس سے انسانیت کا فائدہ ہے لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ جو عمل پوری انسانیت کے لیے بغیر کسی مذہب اور ملت کی تقسیم کے نفع بخش ہو اس کو مورل کہنا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد آج جو آپ کے سامنے گفتگو ہوگی وہ زیادہ کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے میں صرف ایک شخص کی ویڈیو کے اوپر تفسیرہ کروں گا اور اس ویڈیو کو چلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہمارے ساتھ آتیف ریان صاحب ہیں میں ان کو اسٹیج پر لے رہا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ مہالیکم السلام اور میری طرف سے بھی آپ کو بھی اور تمام سننے والے ناظرین کو پیار ورہ السلام ناشاءاللہ اچھا ایک ویڈیو کافی وائرل ہوئی ہے اور وہ وائرل اس طریقے سے ہوئی کہ میں یعنی مجھ تک کافی لوگوں نے اس کو بھیجا ہے کہ بھئی آپ اس کا جواب دیں آپ اس کا جواب دیں لیکن میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے اس ویڈیو کو نہیں دیکھ سکا ویڈیو کسی آچاریہ کی ہے تو اس آچاریہ نے جو اچار ڈالا ہے تو تھوڑا سا آپ اس کو اپنی زبان میں چٹخارے لے کر بتائیں کہ کیا آچار ہے تاکہ اس کا جواب دیا جائے جی جی بلکل اچھا وہ بکرائید کے تعلق سے انہوں نے ایک پینلسٹ بٹھائے تھے دو تین لوگ تھے حضرت کوئی تو انہوں نے ان کا جو کوئی سوال پوچھنے والا تھا ان کا کوئی دوست رہا ہوگا مسلم تو انہوں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ قربانی وغیرہ مت کیا کرو جانوروں کو جو ہے مارا مت کرو یہ تو صحیح بات نہیں ہے کہ بھائی ہم پورا ڈیٹا لے کے بیٹھے ہیں انہوں نے آپس میں ڈسکشن کیا کہ یہ یہ ڈیٹا ہے اور ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ اور لوگوں کے مقابلے وہ جو ہے بڑا کم ہے تو ڈیٹا کچھ اس طرح سے تھا کہ مسلموں کا جو آتا ہے کہ قربانی والے دن آل ورڈ میں جو ہے وہ پانچ یا چھے کروڑ کے آس پاس جو ہے وہ قربانیاں دی جاتی ہیں اس میں لینڈ اینیملز زیادہ ہیں جو لینڈ اینیملز کی بات ہو رہی تھی یہ اتنے کٹی جاتے ہیں قربانی میں تو یہی کٹے جائیں گے اور اس کے ورق سے جب انہوں نے بتایا کہ پوری دنیا میں جو لوگ مانسہار کرنے والے ہیں تو وہ اگر اس کا سالانہ لگائے جائے تو کوئی تیراسی ہزار کروڑ یا تیراسی کروڑ کے آس پاس سائد کچھ اتنا بنتا ہے ایکزیکٹ مجھے نمبر نہیں تیراسی کروڑ بلکل اور اگر مچھلیوں کا دیکھا جائے تو ایک لاکھ کروڑ کے آس پاس جو ہے وہ بنتا ہے پھر انہوں نے ایک ہورڈیٹا ڈالا کہ انڈیا جو ہے وہ لینڈ اینیملز کے ایکسپورٹ کرنے میں جو ہے وہ پہلے بھی نمبر سے بھی دوسرے اور تیسرے ان تینوں نمبروں پہ ہے لینڈ اینیملز مچھلی وغیرہ پالن اور مرگی پالن ان چیزوں میں جو بھار ایکسپورٹ کیا جاتا ہے لوگوں کو مانس پروسہ جاتا ہے تو انڈیا بھی اس نمبر سب سے اوپر ہی چل رہا ہے جو ساری کنٹریز ہیں تو پھر آچارے پرسانت جی کا جو آگے سے جواب تھا وہ لوجک کی بنیاد پہ تو بلکل صحیح ہے ان کو اس پہ کوئی انکار تو کر نہیں سکتا کیونکہ حقیقت ہی یہی ہے لیکن ان لوگوں نے جو آئے کہ آگے بات کہی وہ بڑی عجیب سی بات تھی کہ یہ دعویٰ دم تو بہت ہے ان کے الفاظ ہیں کہ اس دعویٰ میں دم تو بہت ہے کیونکہ لوجک سے بھرا پڑا ہے لیکن یہ خوکلا بھی ہے خوکلا ہونے کی بنیاد انہوں نے یہ بتائی کہ ہم ایک گناہ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے دوسرے گناہ کا سہارہ لے رہے ہیں تو یہ ان کے الفاظ تھے کہ اس لیے کہ میں اس دعویٰ کو جو ہے وہ بے دم سمجھتا ہوں تو یہ انہوں نے ایک ویڈیو میں یعنی ان کی قربانی کے اوپر آچاریے نے جو اعتراض کیا ہے وہ یہ کیا کہ بھئی یہ ایک گناہ ہے تو اگر اس گناہ کے ذریعے کروڑوں کا یا ہزاروں کروڑ کا بھی کاروبار ہو رہا ہے تو اس کاروبار کی وجہ سے وہ ہزاروں کروڑ یا ہزاروں کروڑ کی تجارت کی وجہ سے وہ گناہ سواب میں نہیں بدل جائے گا اچھے کام میں نہیں بدل جائے گا وہ گناہ گناہ ہی رہے گا جی بالکل اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ہم کسی جانور کو ہم مطلب ان کے ایک الفاظ تھے کہ ہم اتنے وحشی ہو گئے ہیں ہم اتنے وہ ہو گئے ہیں سب سے زیادہ خطرناک جو پرکرتی جو ہمیں نیچر جو ہے سب سے بھاری ہم پڑھ رہے ہیں ان کو کیونکہ ہم دیرے دیرے کر کے سب جانوروں کو ختم کر رہے ہیں اپنی جندگی جینے کے لیے پر دو آدمیوں پر ایک جانور قربان ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس طرح یہاں پر دیکھیں جو سب سے پہلی بنیاد ہے وہ یہ کہ یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ جو جانوروں کو زباہ کرنا کھانے کے لیے ایک تو یہ کہ آپ کو بہت مزہ آ رہا ہے کسی جانور کو مارتے ہوئے تو اقیناً اس کو تو آپ کسی بھی طریقے سے درست نہیں ٹھہرا سکتے جیسے ابھی وہ واقعہ ہوا پاکستان میں کہ ایک زمیندار نے وہ ایک اونٹ اس کے شاید کھیتوں میں آ گیا تھا تو اس نے اونٹ کا اس کا پیر کاٹ دیا تو اس سے نہیں یقیناً یہ ایک ظالمانہ جابرانہ عمل ہے اس کو کسی بھی طریقے سے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا قرآن و حدیث میں بے شمار بہت ساری حدیث ایسی ہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے جانوروں پر رحم کھانے کی کنزمشن کے لیے اگر اس کو زباہ کیا جا رہا ہے تو کیا یہ گناہ کا کام ہے اس کو ثابت کرنا لوجیکل بنیادوں پر ضروری ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی لوجیکل بنیادوں پر اس لیے ضروری ہے یہ گناہ اس لیے ہے چونکہ آپ ایک جیوہتیاں کر رہے ہیں ایک جانور کو کہ جس میں لائف ہے آپ اس کو ختم کر رہے ہیں تو بھائی لائف تو پھر میں کئی مرتبہ اس بات کو کہہ چکا ہوں کہ شعور ایک حد تک چاہے وہ اس لیول کا شعور نہ ہو لیکن پلانٹس میں بھی ہے ویجیٹیشنز میں بھی ہے تو پھر آپ ویجیٹیشن کے بارے میں پلانٹس کے بارے میں کیا کہیں گے لائف تو اس میں بھی ہے ایولوشنری بائیولوجی میں تو پلانٹس سارے کے سارے سب میں لائف ہے اور سب سنگل سیل سے آگے بڑھیں ہیں تو اب صرف یہ کہنا کہ نہیں ان میں چونکہ نروس سسٹم نہیں ہے اس لیے ان کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا تو یہ چیز بھی سائنٹیفکلی اب آج کل جو سائنٹیفکلی ریسرچز آ رہی ہیں ڈسکوریز آ رہی ہیں ان سے کانٹرڈکٹ کرتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے سائنٹس یہ بات کہتے ہیں کہ جو پلانٹس ہیں ان میں اوفینس بھی ہوتا ہے ڈیفینس بھی ہوتا ہے یعنی وہ خطرے کو بھاپ کر اوفینس بھی کرتے ہیں اور ڈیفینس بھی اور خطرے کی اطلاع دوسرے پلانٹس کو دے دیتے ہیں اور اس وجہ سے ان کی برانچز کے جو ڈیریکشن ہیں وہ اس کو بدل دیتے ہیں یہ باقاعدہ ریسرچز ہیں اور یہ کوئی نئی ریسرچ نہیں بلکہ سیونٹیز میں کتاب آئی تھی ایک ویڈیو میں نے باقاعدہ اس کے اوپر بنائی ہوئی ہے وہ ویڈیو میں نے چینل کے اوپر موجود ہے شورٹ ویڈیو ہے اس میں کتاب کا حوالہ ہے ہر چیز ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں پوائنٹ یہ ہے کہ یہ دیکھنا یہ کہنا کہ جانور کو زباہ کرنا ظلم ہے گناہ ہے آپ پہلے اس کو ثابت کریں کہ گناہ ہے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے مثلا آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی گیتہ میں لکھائے کہ جی ماہ بھارت میں لکھائے رامائن میں لکھائے تو ایسے بہت سارے ثبوت انہی کتابوں سے اٹھا کر پیش کر دیے جائیں گے کہ آپ کے یہاں ہندویزم میں ماضی میں نہیں آج بھی بلی دی جاتی ہے اور انہی کتابوں کو بنیاد بنا کر بلی دی جاتی ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اگر آپ یہ کہیں گے نہیں ہم اس کو نہیں مانتے تو پھر جس کو مانتے ہیں اس کو کیوں مانتے ہیں اس کا کیا میکانیزم ہے اس کا کوئی میکانیزم ہے نہیں سوائے اس کے کہ آپ کی خواہش یہ ہے کہ آپ کتاب کے مثلا مہ بھارت کے فلا حصے کو مانیں اور رامائن کے فلا حصے کو مسترد کر دیں فلا وید کے اس لوگ کو مان لیں اور فلا سمرتی کو مسترد کر دیں یا آپ کی اپنی منچاہی خواہش بس اس کے علاوہ دوسرا کوئی دوسری وجہ معقول اس کے پیچھے ہے نہیں تو جب یہ بات تے ہو گئی کہ آپ کتاب سے یعنی اپنی جو سکرپچرز ہیں ہولی سکرپچرز ہیں ان کی بنیاد پر آپ اس کو ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ گناہ ہے تو اب آپ کے پاس صرف یہی بات رہ گئی کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ کام انسانیت کے لیے نفع بخش ہے یا نہیں گناہ کا جو کام ہوتا ہے یعنی جس چیز میں خدا کے خلاف بغاوت ہے وہ انسانیت کے لیے کبھی بھی نفع بخش نہیں ہو سکتا مثال کے طور پر چاہے وہ کسی مذہب میں ہی کیوں نہ لکھا ہو مثال کے طور پر اگر ہندویزم میں یہ ہے کہ بھئی دھرم کی رکشہ کے لیے ہم لڑیں گے مریں گے جان بھی دے دیں گے اور چاہے ہمیں کروڑوں لوگوں کی عربوں لوگوں کی جان لینی پڑے لیکن دھرم کی رکشہ کریں گے چلیے ہم نے تھوڑی دیر کے لیے ہم نے اس اصول کو مان لیا لیکن کیا اس میں تمام انسانیت کا نفع ہے نہیں جو لاکھوں کروڑوں عربوں لوگ آپ نے ماہ بھارت میں نمٹائے ہیں ان کا تو کوئی نفع نہیں ہوا وہ تو نقصان میں تھے لیکن اگر کوئی آدمی کھانے کے لیے فود کنزمشن کے لیے مچھلی کا شکار کرتا ہے یا مثلا وہ کسی جانور کو زبا کرتا ہے وہ بھیس کو کھاتا ہے بکرا کھاتا ہے گائے کھاتا ہے تو اس میں کسی انسان کا نقصان نہیں ہے اس میں انسانیت کا فائدہ ہی فائدہ ہے تو آپ یا تو اپنے اس جو آپ کی پوری لوجک ہے اس کی بنیاد رکھیں ریلیجیس اسکریپچرز کے اوپر اگر آپ ریلیجیس اسکریپچرز کو دیکھتے ہیں تو ریلیجیس اسکریپچرز آپ کے خود مذہب کے ہندویزم کے آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے ہیں اور یہ پھر بنیاد رکھیں نفع نقصان کے اوپر اگر آپ نفع نقصان کو دیکھیں گے تب بھی آپ کی جو یہ لوجک ہے وہ غلط ہے چونکہ قربانی کے ذریعے جتنا فائدہ انسانیت کو ہوتا ہے اور یہاں صرف ایسا نہیں کہ مسلمانوں کو ہوتا ہے بلکہ اگر کسی ملک میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دوسرے مذہب کے لوگ رہتے ہیں مثلا ہندو رہتے ہیں ہم امریکہ میں رہتے ہیں ہمارے ساتھ عیسائی ہیں یا وہ لوگ بھی ہیں جو کسی مذہب کو نہیں مانتے ان کے بڑے بڑے فارمنگ لینڈز ہیں اور وہاں پر ان کے چھپائے چرتے ہیں وہ جانوروں کو بیشتے ہیں تو ان سب کا فائدہ اس میں ہوتا ہے اگر تین دن کا ایک سیلیبریشن ایک فیسٹیول ہو رہا ہے ایک پوری کمیونٹی دنیا کی جس کی تعداد ایک عرب سے زائد ہے وہ اس فیسٹیول کو منا رہی ہے میں ایک مختصر سے ویڈیو ایک صاحب نے فیس بک کے اوپر اپلوڈ کی تھی تو میں اس کو آپ کے سامنے چلاؤں گا وہ ویڈیو میں دکھاؤں گا نہیں لیکن اس کی آواز آپ کو ضرور آ جائے گی آئی رون نو کہ وہ آواز آپ کو بلکل واضح سنائی دے گی یا نہیں لیکن وہ ایک اچھا ڈیٹا پیش کر رہے ہیں اور یہ صرف انڈین مسلم کے تعلق سے یہ ڈیٹا ہے پاکستانی مسلم کے تعلق سے ڈیٹا ابھی ایک صاحب نے ڈالا ہے وہ بھی بہت سٹننگ ہے اور انڈیا کے جو مسلمانوں کے مقابلے میں پاکستانی مسلمانوں نے قربانی کے موقع پر زیادہ خرچ کیا ہے لیکن چونکہ یہاں پیٹ میں مروڑ ان لوگوں کے ہو رہی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جانور کو زبا کرنا جانور کے اوپر ظلم ہے وغیرہ وغیرہ اور خصوصاً وہ ہندویزم سے تعلق لگتے ہیں تو اس لئے میں انڈیا کا ڈیٹا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ ان تین دنوں میں انڈیا میں کتنا بزنس ہوا ہے اور کتنے لوگوں کا فائدہ ہوا ہے تو یہ ویڈیو آپ سن سکیں گے جسٹ ایک سیکنڈ انہوں نے کہا کہ بھئی بیس کروڑ مسلمان ہیں اس میں سے ٹین پرسن مان لو ایک رف ایسٹیمیٹ ہے کہ وہ قربانی کریں گے تو تقریباً دو کروڑ قربانی کریں گے یہ ایک رف ایسٹیمیٹ ہے اس کے پیچھے کوئی ایکسپرٹ ڈیٹ انیالیسز نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ دو کروڑ نہیں آپ ایک کروڑ مانو اچھا اس کے بعد ایک بکرے کی قربانی انہوں نے کہا کہ ایک بکرے کی جو ایوریج ایسٹیمیٹ ایوریج قیمت رہی ہے وہ دس ہزار روپے ہیں شاید یہ کچھ زیادہ کم کر دیا انہوں نے کیوں آتف صاحب جی جی حضرت بلکل مطلب اتنے میں تو بہت زیادہ کم ہے بکرے کی ایک کران آ رہی ہے جو میں نے جو کچھ لوگوں کو سمعلم کیا انڈیا میں تو ایوریج جو پرائسنگ تھی شہروں میں وہ تقریباً 40,000 تھی کیا یہ صحیح ہے لوگ بھی تصدیق کریں اس کی جی حضرت جو مطلب بیس کلو سے اوپر کا اگر کوئی بکرا ہے تو یہ ہی ہے اس پہ کوئی ایسا نہیں ہے ہم نے ایوریج بیس مان لیتے ہیں ٹھیک ہے دس نہیں بیس اب آپ جو ہے دو کروڑ مسلمانوں کے بجائے اس کو کر دیجئے ایک کروڑ اور بکرے کی جو پرائسیں وہ دس ہزار کے بجائے کر دیجئے بیس ہزار آپ کا جو ریزلٹ ہے وہی نکلنے والا ہے تقریباً تو بکرے کی قیمت اگر آپ بیس ہزار مان رہے ہیں ایک کروڑ لوگوں نے قربانی کی ہے تو ٹوانٹی تھاؤزن کروڑ جو ہے وہ یہیں پر ہو گئے ٹوانٹی تھاؤزن کروڑ اب یہ ٹوانٹی تھاؤزن کروڑ کہاں گئے کیا مسلمانوں نے صرف مسلمانوں سے مویشی لیے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے بھائی جب بکرا منڈی لگتی ہے تو اس میں ہر مذہب کے لوگ اس میں مسلمان بھی ہوتے ہیں ہندو بھی ہوتے ہیں جس کی قیمت زیادہ اچھی ہوتی ہے لوگ اس سے خرید لیتے ہیں یہ نہیں پوچھتے کہ بھائی تو مسلمان ہے تو میں تو تجھ سے لوں گا تو ہندو ہے تو تجھ سے نہیں لوں گا یہ منٹیلیٹی مسلمانوں کے اندر نہیں ہے تو بیس ہزار کروڑ کا جو تجارت ہے وہ یہیں پر ہو گئی ہے ٹوانٹی تھاؤزن کروڑ کوئی یہ چھوٹا نمبر نہیں ہے اس کے بعد آگے کہتے ہیں جیہاں تو سال میں اگر ایک کسان دس بکریہ پالتا ہے تو تقریباً انہوں نے یہ حساب لگایا کہ ٹوانٹی لاکھ فیملیز امکہ امپلوئیمنٹ ہو رہا ہے اگر ہر کسان دس بکریہ پالتا ہے جتنی بکریہ زبا ہوتی ہیں تو بیس لاکھ فیملیز کو بھئی بیس لاکھ فیملیز کو یہ چھوٹا نمبر نہیں ہے بیس ہزار کروڑ کا نفع کا بزنس اچھا ابھی جو آگے انہوں نے بات کی یہ کہ ہر بکریہ کا گوشت کم سے کم بیس لوگوں میں باتا جاتا ہے یہ ڈیٹا صحیح نہیں ہے یہ ایک ایسٹیمیٹ ہے کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بکریہ کا گوشت بیس لوگوں میں تقسیم ہو گیا اور کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو چار لوگوں میں تقسیم ہوا پانچ لوگوں میں تقسیم ہوا تو یہ ایک کہنا کہ نہیں ہر بکریہ کا بیس جگہ تقسیم ہوگا یہ درست نہیں ہے تو ہم اس کو رف لی اس کو کم کریں گے بیس کو ہم پانچ پر لے کر آئیں گے کہ عام طور سے پانچ لوگوں میں ایک بکریہ کا گوشت تقسیم ہوگا تو جو آخر جو نمبر ہے اس میں سے آپ کو کمی کرنی ہوگی جی ہاں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فورٹی کروڑ لوگوں کو گوشت ملتا ہے دو کروڑ لوگ اگر ہر بکریے میں سے بیس لوگوں کو دیں گے تو فورٹی کروڑ لوگوں کو ملے گا لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ چالیس کروڑ لوگوں کو قربانی کا گوشت ملتا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت زیادہ رف ایسٹیمیٹ ہے اس کو آپ کم کریں گے اور وہ کم اس طریقے سے کہ چار یا پانچ لوگوں میں تقسیم ہوتا ہے بجائے اس کے بیس لوگوں میں آپ لیکن اس کے باوجود بھی اگر چار یا پانچ لوگوں میں تقسیم ہو رہا ہے تو یعنی یہ سمجھ لیں کہ اس کا اندازہ اگر آپ لگائیں کہ بیس کتنے ایک کروڑ لوگ قربانی کر رہے ہیں اور پانچ جگہ تو یہ نہیں پانچ کروڑ لوگوں کو گوشت ملتا ہے یہ پانچ کروڑ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے تو بھائی تین دن میں پانچ کروڑ لوگوں کو کھانا کھلانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے تو اب آپ دیکھیں کہ اس سے انسانیت کا فائدہ ہے تو جس چیز میں انسانیت کا فائدہ ہو اور اس میں یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ وہ مسلمان ہے کہ ہندو ہے ہو سکتا ہے کہ ہندو چونکہ گوشت نہیں کھاتے تو وہ گوشت جو ہے مسلمان صرف مسلمان کو دیتے ہو ٹھیک ہے لیکن جانور تو ہندووں سے بھی خریدہ جاتا ہے سارے مسلمان تو جانور بیشنے والے نہیں ہیں تو بیس ہزار کروڑ کا جو نفع ہے وہ ہندووں میں بھی تقسیم ہوا مسلمانوں میں بھی تقسیم ہوا اور اسی طریقے سے وہ دوسرے مذہب کے لوگوں میں بھی تقسیم ہوا گوشت صرف مسلمان غریبوں میں تقسیم ہوا which is okay تو پانچ کروڑ فیملیز کھانا کھا رہی ہیں بیس ہزار کروڑ کا کی تجارت ہو رہی ہے اور صرف تین دن کے لیے ہو رہی ہے تو انسانیت کا نفع ہوا اب جب یہ انسانیت کا نفع ہے تو اب نفع اور نقصان کی بنیاد پر دیکھا جائے گا کہ کیا چیز مورل ہے اور کیا چیز مورل نہیں ہے اور جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہبی کتابوں کو آپ استعمال کرنی سکتے چونکہ آپ خود مذہبی کتابوں پر عمل نہیں کرتے ہیں خود آپ مذہبی کتابوں کو مسترد کر دیتے ہیں اپنی اقل سے آپ یہ تے کرتے ہیں کہ میں اس کو صحیح مانوں گا اس کو غلط مانوں گا تو آپ مذہبی جو لٹریچر ہے اس کو بیچ میں نہ لائیں ورنہ پھر جب ہم آپ کے مذہب کی لٹریچر کو کھولنا شروع کریں گے تو آپ کے لیے ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو جائے گا لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ جو عمل پوری انسانیت کے لیے بغیر کسی مذہب اور ملت کی تقسیم کے نفع بخش ہو اس کو مورل کہنا چاہیے تو قربانی کے لیے جو جانور خریدے جاتے ہیں جانوروں کو زبا کیا جاتا ہے وہ پوری انسانیت کے لیے نفع بخش ہے اس لیے یہ ایک مورل ایک ہے اور یہ صرف ایک ملک کا ڈیٹا ہے اگر آپ ملکوں ملکوں چلے جائیں گے تو جتنی بڑی تعدال مسلمانوں کی ہوگی وہاں اتنا ہی زیادہ یعنی تجارت ہو رہی ہے اتنا ہی زیادہ کاروبار ہو رہا ہے یہی صورتحال پاکستان کی ہے اور دوسرے ملکوں کی ہے یہاں پر امریکہ میں ہر جگہ سلاٹر ہاؤس نہیں ہے آپ گھر میں سامنے ضائع زبا تھے کہ ہر جگہ law and order maintain کیا جاتا ہے تو آپ اپنے گھر میں زبا نہیں کر سکتے تو آپ کو فارم ہاؤس جانا پڑے گا سلاٹر ہاؤس جانا پڑے گا اتنے زیادہ ہیں نہیں تو مسلمان کیا کرتے ہیں ایک بڑی تعداد میں مسلمان یہ کرتے ہیں کہ جو charity organizations ہوتی ہیں وہ یہ ذمہ داری لیتی ہیں کہ بھئی یمن میں بھائی افغانستان میں یا کہیں عراق وغیرہ میں جہاں بھی ضرورت ہے وہاں پر ہم آپ کے بحاب پر یہ جانور زبا کریں گے تو ان کے پاس جو order جاتا ہے وہ دس ہزار بیس ہزار پچاس پچاس ہزار animals کا ایک ایک organization کے پاس order جاتا ہے اور اس طرح کی بہت ساری organizations ہیں تو جو لوگ امریکہ یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ وہ خود اپنے طور سے قربانی نہیں کر رہے ہیں لیکن وہ بس بس ہزار ایک ایک organization بس بس ہزار جانوروں کی قربانی ان جگہوں پر کر رہی ہے کہ جہاں پر یا تو جانور کی قلت ہے یا گوشت کی قلت ہے لوگوں میں بھک مری ہے تو یہ پورا ایک system ہے worldwide کہ جس کو آپ محض اپنی اس کھوکلے argument کی بنیار پر مسترد نہیں کر سکتے کہ جی جانوروں کو کھانا تو گناہ کا کام ہے اس سے تو پاپ ملے گا تو یہ مختصر سی گفتگو آج کرنی تھی شروع میں اس ویڈیو کے جواب میں اور اس کے لئے میں تو پر میں نے پہلے بھی یہ کہا اور دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ویڈیو میں نے نہیں دیکھی ہے عاطف صاحب نے جو مجھے بتایا اس کی بنیاد پر یہ میرا تفسیرہ ہے اگر اس کے علاوہ کوئی اور بات ہوگی تو پھر انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں اس کو کلیر کر دیا جائے گا